سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اے جے انجیلنگ عباس زنجوہ آپ یہ دن دے آج ایک نئی ویڈیو لے کر عذر ہوا ہے دوستو آج میں آپ دوستو کو اس ویکم کلینر کے بارے میں کچھ تفصیل سے انفرمیشن دوں گا اس کو رپیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کو اینٹ دیکھ دیکھتے ہیں اور جن دوستو نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلدہ جل میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی میں ایس اندا اے اس کی ڈالک ؟ میں عباس اے ڈیو اور موژی چھو سسکون میں اوٹ میں قطع کرنے کے بعد مساڑپ بھی میں آپ کو اسکرائب کریں گے اور کہ سکلیں گے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے سکریو کھول دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے سکریو کھول دیا ہے اور ابھی میں اس کے یہ موٹر نکالوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اس کا طریقہ کار تو جاست آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ ورے کنیکشن اس کے کھول لینا ہے کھول لے کے بعد آپ نے یہ ورہا جو ہے سائٹ پر میراک دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ام نے اتارنا ہے یہ ورہا ہم نے اس کا کور اتارنا ہے سمپل آپ نے کرنا ہی ہے اس کو حضرت اگر آپ نے ایک چیز سے کسی آپ نے چوٹ دینی ہے تو یہ خود بھوٹ کھول جائے گا اس جلح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے آپ نے اس کو اپنے کو رموو کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چوٹ دیں گے تو یہ کھول جائے گا ابھی اس کا یہ سسٹم آپ نے کھولنا ہے یہ فین لگا ہوا ہے آپ نے سکرو ٹائور اس کے اندر اچھے سے رکھنا ہے اور آپ نے اس سکرو کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ ستے ہیں میں نے سکریو کھول دیا اس کا ٹھیک ہے سکریو کھولنے کے بعد میں بھی آپ کو اس کا پورا سسٹم سمجھاؤں گا کس طرح آپ نے اس کو آگے نکالنا ہے اور رپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ستے ہیں یہ میں نے اس کو پورے کو باہر نکال لیا ہے باہر نکالنے کے بعد میں ابھی اس کے یہ دو سکریو کھولوں گا تو چلدی جلدی میں ڈرل مشین سے اس کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھلے سکریو میں نے کھول دیئے اور یہ ابھی آپ دیکھ ستے ہیں یہ چار سکریو لگے ہوئے انہوں نے ارمیچر کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اندر جو ارمیچر ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو میں یہ چار سکریو کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کھولنے کے بعد ابھی آپ اس کے کاربن کی جو یہ سائیڈ ہے بنی ہوئی ہے ان سائیڈوں کو آپ الکاسا دبا کے یہ آپ دیکھ ستے ہیں الکاسا دبانے کے بعد آپ اس ٹپ کو کھینچ لیں اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارا کاربن جو ہے وہ باہر آگیا ٹھیک ہے الکاسا اس کو باہر نکال لیں سہم دوسری طرف بھی ایسے سہم آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں تھوڑا ہمیں اس کو پلان سے کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ کاربن میں ہمارا رموو ہو گیا ہے تو ابھی آپ نے کسی اس کو چوٹ مارنی ہے اور یہ ارمیچر آپ کا باہر آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ارمیچر کیسے باہر نکالنا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں ہمارا ارمیچر جو ہے وہ باہر آگیا ٹھیک ہے یہ اس کا کور ہے سیفٹی اور یہ ہمارا ارمیچر ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اندر جو ہے یہ آور لوڈ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کوائل کے ساتھ یہ جو اس کی فیلڈ ہے اس کو فیلڈ بولتے ہیں جو سائیڈوں پہ دو کوائلیں ہوتی ہیں ان کو فیلڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ کی سائیڈ پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آور لوڈ لگی ہوتی ہے تو میں اس کو کھول کے آپ کو جو ہے یہ ابھی جو ہے اس کو آپ کو ریموو کر کے یہ کیبل ٹائی لگی ہوئی ہے ان کے بلٹائی کو کٹ کے اس کو میں آپ کو ڈریکٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہ 1800 وات ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1800 وات ہے 220 یہ ٹھیک ہے اور اس کیمپیر وغیرہ سب کچھ میں آپ کو چاہ کرا دیتا ہوں تو ارمیچر کی ٹیسٹنگ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے ارمیچر کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو چلے میں آپ کو پہلے ارمیچر کی ٹیسٹنگ دکھا دیتا ہوں کہ ارمیچر آپ نے ادھر نشان لگا ہوا ہے ادھر نشان سے ہم شروع کر لیتے ہیں ایک ٹرمینال آپ ادھر رکھیں میٹر کا اور دوسرا ٹرمینال آپ دوسری پین پر رکھیں تو آپ دیکھ ستے ہیں میٹر پر کنٹینیوٹی دو شو ہو رہی ہے اب یہ اگلے پین پہ چیک کرتے ہیں کوئی سے دو پین آپ نے لے لینے ہے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں اگلے دو پین میں کنٹینیوٹی دو ہے اور اس پین میں بھی کنٹینیوٹی دو آ رہی ہے اس سے اگلے پنچہ کر لیتے ہیں یہ اب دو کنٹینیوٹی آ رہی ہے دو تین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر چار تین پوائنٹ زیادہ ہوگی تو مسئلہ ہوگا یہ اب دو کنٹینیوٹی آ رہی ہے تو اس میں بھی دو کنٹینیوٹی آ رہی ہے اور آگے بھی دو کنٹینیوٹی آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی سہم وہی کنٹینیوٹی ہے اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کنٹینیوٹی سہم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آخر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یعنی آپ نے ساری ارمیچر کو چیک کرنا ہے کوئی بھی پین آپ نے چھوڑنی نہیں ہے دونوں پینوں کو سب کو چیک کرنا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نشان پر پہنچ آئے ہیں یعنی ہمارا ارمیچر جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ارمیچر کو شارٹنگ کیسے آپ نے چیک کرنی ہے شارٹ ارمیچر آپ نے ایسے چیک کرنا ہے ساری پینوں کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے کوئی پین آپ کی شارٹ ہوگی تو بارڈی میں ہی جو ہے یعنی کنٹینیوٹی آپ کسی پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو فیلڈیں وغیرہ چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فیلڈیں کیسے اس کی چیک کرنی ہے یہ فیلڈ وائننگ جو ہے آپ نے ایک کاربن والی سائٹ پہ ایک پروب رکھنی ہے اور ایک دوسری جو ہے آپ نے دوسری جو ہے لائٹ کے آپ نے جدر سپلائی دینی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک پروب رکھنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوٹی آپ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوٹی پانچ آ رہی ہے تو دوسری طرف بھی سہم آپ نے وہی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنوں طرف پانچ کنٹینیوٹی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا ہمارا جو ہے ارمیچر بھی ٹھیک ہے اور ہماری فیلڈیں بھی ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ کو یہ آور لوڈ رگی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو ڈریکٹ کر کے دکھاؤں گا تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں پھر آپ کو ڈریکٹ کر کے دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ تو چلیں میں ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ کو کھول کے دکھاؤں گا بعد میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے جو ہے اندر سے اس کو نکال لیا یہ کوائل کے ساتھ چپکا ہوتا ہے یہ آور لوڈ ہوتی ہے یا اسے کوائل کے ساتھ انہوں نے جو ہے ادھر رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ادھر کے ساتھ اس کو باندہ ہوتا ہے جیسے کوائل یہ گھٹاپ ہوتی ہے تھوڑی سی یا الکاسا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا بھی امپیر زیادہ لے گی تو یہ اس کو ٹرپ کرا دیتی ہے اور کبھی کبھی یہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو سیمپل جو ہے یہ ہم نے اس کو ادھر سے اس کو ہم نے کاٹ کے ایسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے سیمپل اس کا جوائنٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سیمپل اس کو کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد ہم نے ان کو آپس میں جو ہے وہ جوائنٹ لگا دینا ہے اس کا ایسے کر کے ہم نے ان کا جوائنٹ لگا گیا اس کو اپر ٹیپ گیا لگا گیا اس کو پیک کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگ کیونکہ مزید اچھی اور ملماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل زیادہ ہے تا لائک سسکرائب اور شیئر کریں دواؤں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ خافظ دوستو اس ویڈیو کا باقی حصہ آپ کو اس اگلی ویڈیو میں ملے گا تو پلیس اس کے لئے آپ اگلی ویڈیو کو دیکھیں اور باقی کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گے